اسلام علیکم میریوٹیو فیملی آج میں آپ کو ایک پاورفل ہینڈ اینڈ فیڈ وائٹننگ کی جو آج کریم شیئر کرنے جارہوں یہ بہت پاورفل ہے اگر آپ کا دل کرے تو آپ ضرور بنائیے گا یہ مجھے ایمیل ریسیو ہوئی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ضرور آج کل جو بہت زیادہ ان ہو رہی ہیں کریمیں وغیرہ جو ہینڈ اینڈ فیڈ سے ریلیٹ ہے میں آپ کو تھوڑا سا لیس کیمیکل کے ساتھ ان کو ڈالیں گے ضرور مگر کچھ اور بھی انگریڈنٹ ایڈ کریں گے کہ اس کی جو ایک وہ ہارم لیس ہو جائے گی ٹھیک ہے ہارم فل تو ہوتی ہیں یہ چیزیں مگر ہم تھوڑا سا لیس کر دیں گے اور یہ مجھے ایک بیوٹیشن سے ہی مجھے پتا چلا کیونکہ وہ میری فرنٹ تھی تو ایک ایسی زبت جو اتنے مہنگے پیسوں میں وہ لوگ سیل کر رہے ہیں تو میں نے اس ریمیڈی کے مطلب جو اس ریسیپی کے اندر کچھ اپنی چیزوں کو ایڈ اون کیا تو آپ میرے ساتھ ہی رہے گا اور یہاں پہ میں نے لیے دو چمچ ویزلین کے اور یہ ہے جو میری بیٹی کا لوشن تو آپ ہی اپنی بچوں کے لوشن اٹھا لیں یا جو بھی گھر میں لوشن وغیرہ ہے آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک چمچ کے جتنا لوشن ڈال لوں گی ٹھیک ہے جتنی جتنی کونٹی میں ڈال رہی ہوں آپ بھی اتنا ہی ڈال کے پہلے اس کو چک کریے گا اور اتنا ہی بنائیے گا اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے کیونکہ لوشن اور جو ویزلین ہے تھوڑا سا تھوڑا سا مکس ہونے میں پرابلم کریٹ کرتی ہے مگر کوئی بات نہیں ہو جاتی ہے اگر یہ کہ آج سا اسا وہ مزید ہوتا رہے گا جب ہم چیزیں ایڈ کریں گے اب یہ دیکھیں لوشن کا کلر پنک تھا تو اس لئے یہ کریم پنک بن رہی ہے اس کے بعد ہم ایک اچھا سا ہم نے اس میں کوئی سیرم ایڈ کرنا ہے اور وہ آپ کو پتہ جو تھوڑا سا کوسٹلی نہ ہو تو وہ گولڈن پرل کا ہی ہے یہ آپ کو نیر اباوٹ ہنڈر روپیز میں مل جائے گا اس کے آپ نے 5-7 ڈروپس ایڈ کر دیں یہ بہت زبردست ہے دیکھیں ہم بہت زیادہ پیسے خرچ نہیں کریں گے تو ہمیں بس یہ بہت بیسٹ ہمارے لئے ریزلٹ لے آئے گا تو خیر آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اور جو جو چیزیں مجھے خود پتہ چلیں میں وہ ہی ایڈ کروں گی اور دیکھیں اس میں جو چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں آپ مجھے پتہ ہے کہ اب بہت سارے لوگوں کو اس سے وہ بھی ہو رہا ہوگا کہ یہ چیزیں تو حام فول ہیں یہ وہ مگر ہم اس میں کچھ ایسی چیزیں ایڈ کریں گے تو وہ ہمیں اتنا سا اس سے خوف نہیں آئے گا کہ یہ ہم کیا ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ویسنین بھی بہت بیسٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ اگر کوئی کیمیکل والی چیزیں جا بھی رہی ہوں گے ساتھ تو یہ ساری مکس اڈ میچ چیزوں کا اس کو لیس کر دے گا ٹھیک ہے آپ بلیت کریے گا اور لگا لیجئے گا آپ مجھے پتہ اس سے بھی زیادہ حام فول لوگ چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہینڈ فیٹ تھوڑے سے ڈھیٹ ہوتے ہیں ان کے پر آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں اور ہم نے صرف سردیوں کے دو کے ماہ ہی تو لگانے ہوتے ہیں اس کے بعد کہاں کوئی یہ چیزیں یوز کرتا ہے کیونکہ خوبصورت بھی تو لگنے چاہے نا ہاتھوں تو اس کے لئے تھوڑا بہت تو چلتا ہے پھر خیر میں تو ویزلین وغیرہ اور واقعی جو ایک کریم درمو ویٹ ہوتی ہے اور بیٹنو ویٹ ہوتی ہے آپ دیکھئے گا کہ آپ کے پاس کونسی کریم ہے بیٹنو ویٹ ہے یا درمو ویٹ ہے یہ دونوں ہی زخم وغیرہ کے لئے یعنی کہ جو آ جاتے ہیں اس کے لئے یہ یوز ہوتے ہیں یا سکن کو تھوڑا سا سکن سے ہی ریلیٹ ہے یہ چیزیں ڈاکٹر اس کو ریکمینڈ بھی کرتے ہیں مگر آج کل یہ فارمولا کریں وغیرہ ہمیں فیس کے لئے لوگ یوز کرتے ہیں مگر ہم فیس کے لئے کبھی یوز نہیں کریں گے ہم اس کو ہینڈ فیٹ کے لئے تو ایزلی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنی سی ریشو جو کریم کی بن رہی ہے اس میں اتنی سی کونٹوٹی کوئی ایسی بھڑی بات نہیں ہے یہ دیکھیں ایک ٹی سپون کے جتنا میں نے اس کو لیا اس کریم کو بیٹنو ویٹ نہیں آپ درمو ویٹ ڈال لیے گا اگر بیٹنو ویٹ ہے تو آپ بیٹنو ویٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں اس کے بعد ہم نے یہ ڈال لیا ہے یہ بھی میڈکیٹڈ کریں بعد ہم پولی فکس ڈالیں گے پولی فکس کا بھی اچھا رول ہوتا ہے سکن کو کلین کرنے کے لئے کیونکہ یہ سکن کے اوپر جتنے بھی کٹس وغیرہ آئے ہوتے ہیں اس کو ہیل کرتا ہے اس لئے آپ یہ جتنی سی قانٹیٹی میں ڈال رہی ہوں آپ ڈالیے گا اتنی سی اب ہے جی اور یہ ہائیڈ ہائیڈ طریقے سے تو بہت ساری کریموں میں یوز ہو رہی ہے مگر اب ہم اس کو ڈریکٹ نہیں لگا سکتے اور میرے انڈین یوٹیوبرز اگر ان کو کلوبی ویٹ نہیں ملتی تو آپ لیمن آئل کا ایک چمچ ڈالیں گے لیمن آئل اور کلوبی ویٹ سیم ہی ورک کرتا ہے کیونکہ یہ بھی سکن کو کلین اور داگ دھبا کو دور کرنے کے لئے ہوتا ہے بلیچنگ پراپٹیز جس کے اندر ہوتی ہے وہ لیمن ہے اور یہ کلوبی ویٹ بھی یہ ہی کرتی ہے مطلب یہ کیمیکل کے ساتھ کام کرتا ہے اور وہ کیمیکل کے بغیر ہے اورگینک ہے لیمن آئل تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں آپ کو وہ ہی ریزلٹس مل جائیں گے اور اگر جن کے پاس دونوں چیزیں ہیں تو وہ دونوں بھی ڈال سکتے ہیں تو میں دونوں ہی ڈالوں گی آگے جا کے لیمن آئل بھی ڈالے گا اب ہے ایگ وائٹ ایگ وائٹ ڈالے گا یہ وائٹننگ کیپسول ہے اور یہ بہت ضروری ہے یہ بھی آپ ڈالیے گا جس کے پاس ہے وہ ڈال لے جس کے پاس نہیں ہے وہ سکپ بھی کر سکتا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ ساسد کریم بہت پاور فور بن رہی ہے ویڈیو کو ساسد وچ کرتے رہیے گا اور اچھے سے مکس ضرور کریے گا ایگا بعد میں یہ ہوگا نہیں ایلو آئیل ٹھیک ہے اور ایک ایلو آئیرہ جل ایلو آئیرہ جل اس کے اندر بلکل نہیں جائے گا کوئی بھی وائٹری چیز ہم اس کے اندر نہیں ایڈ کریں گے وہ کریم کو بلکل ویسا نہیں رہنے دے گا جیسی ہم چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے بلکل بھی کسی بھی قسم کے ایلو آئیرہ نہیں ڈالنا صرف ایلو آئیل یعنی اس کا تیل ڈالنا ہے اور یہ اتنا زبردست بن جائے گا نا اس میں آپ دیکھیں جتنی اورگینک چیزیں جا رہی ہیں یہ اس حامفل اس کی جو انٹینسٹی اس کو لیس کرتا جائے گا تو یہ یہاں تک بہت زبردست سکریم بن گئی ہے تو ابھی بھی ہم اس میں ویٹیمن ای ڈالیں گے اور ویٹیمن ای ہماری جو ایک نیو لیئر سکین کی اوپر ہم لانے میں ہمارے ہاتھ پاؤں کی جو رف ہو جاتی ہے ڈیڈ ہو جاتی ہے اس کو نیو لیئر سکین کی بنانے میں یہ ہلپ آؤٹ کرتا ہے اور اس کے دو ہم ویٹیمن ای ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس آئل ہے تو آپ ایک چمچ ڈالیں گے اس کے بعد کوئی سی بھی وائٹننگ کریم ڈالنی ہے اور میرے پاس ہے گولڈن پرل ٹھیک ہے تو گولڈن پرل کا ہم ایک ٹی سپون ایڈ کر دیں گے آپ کے پاس کوئی اور ہے فیس فریش جو بھی پاکستان میں چل رہی ہیں انڈیا میں جو چل رہی ہیں آپ اس میں سے کوئی ایک آدھا چمچ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ون ٹی سپون ڈالنے ہیں بس اور یہ اتنا ہی اناف رہے گا اور اچھے سے اس کو مکس کر لیے گا کیونکہ یہ بھی کافی اچھے سے مکس کر لیے گا ٹھیک ہے اب ہم جی اس کے اندر ڈالیں گے لیمن آئل اگر تو کلوبی ویٹ نہیں ہے جن کے پاس وہ لیمن آئل ہی ڈال کر گزارہ کر سکتے ہیں اور اگر جن کے پاس دونوں چیزیں ہیں تو پھر وہ کلوبی ویٹ اتنی جتنی میں ڈال چکی ہوں اور لیمن آئل الگ سے ڈال دیں ایک چمچ ٹھیک ہے یہ آپ کے سکن کو بہت بیسٹ اور واقعی واٹننگ پروائیڈ کرے گا کیونکہ یہ بلیچنگ ایفیکٹ دیتا ہے سکن کی اوپر اور سارے داگ دبوں کے لیے اس کو ریموف کرنے میں بہت زیادہ یہ گوڈ رول پلے کرتا ہے تو اب اس میں ٹی ٹری آئل ڈالیں گے ٹی ٹری آئل ہی ڈالے گا اس کے جگہ کوئی اوڑ نہیں ڈال سکتے کیونکہ ٹی ٹری آئل اس لیے بھی ڈالیں گے جو چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں وہ اس کی جو ہام فل ہے اس کو ہاملس کر دے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے ٹین ڈروپ ڈال دینے اور ٹین ڈروپ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اچھے سے مکس کر کے بس پر یہ کریم ریڈی ہے اس کو آپ نے رات کے ٹائم لگا کے اور پھر سوکس پہن لینے اور یہ اچھا آپ کو دن میں اس کو نہیں لگانا بس دن میں آپ ویزلین وغیرہ یوز کریں اور اس کو صرف ایک ہی ٹائم رکھے تاکہ کریم اچھا سا ورک کر سکے تو یہ کریم اب یہاں تک ریڈی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹائ کرئے گا اور اپنا ایکسپیرینس بھی ضرور شیئر کرئے گا اور مجھے آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا ملوں گے میں آپ سے ایک نیو ویڈیو میں تو تب تک کے لئے پھر اللہ حافظ اور ایمیل کی جگہ آپ لوگ کومنٹ آکے کیا کریں کیونکہ وہ سب کو نظر آتے ہیں اور ایمیل صرف مجھے ہی نظر آتی ہے تو آپ تھوڑا سا ایمیل سے ویڈ کر کے کومنٹ بار میں آکے بتائیے گا اوکے جی اللہ حافظ موسیقی